اور پھر ہم نے حکم دیا کہ آپ مقام ابراہیم کو مسلح بناو بیت مسابہ ہے اور مقام ابراہیم مسلح ہے مسلح سلات سے ہے سلات کا ترجمہ نماز ہم کرتے ہیں اور یہ میں نے تفسیر کی باس میں عرض کیا ہے کہ نماز سلات کا ایک جز ہے سلات جس طرح نماز کے متعدد اجزاء ہیں رکو ہے سجود ہے قیام ہے نیت ہے قرآت ہے تو آپ ایک جز کا نام نماز رکھ دیں اگر کسی نے مثلا سجدہ کیا ہے تو پورے سجدے کو کہہ دیں یہ نماز ہے اور انسان صرف سجدے ہی کریں باقی نماز چھوڑ دیں یا رکو کا نام نماز رکھ دیں یا قیام کا نام رماز رکھ دیں تو اس سے کلتی یہ ہو جائے گی کہ جس انسان نے سمجھے کہ یہ جز نماز ہے وہ ایک ہی جز پڑے گا باقی کو ترک کر دے گا سلات نماز اس کا ایک جز ہے نماز یعنی تعظیم تکریم خشو خضو یہ نماز ہیں اور یہ سلات کا ایک جز ہے ایک فرعی جز ہے سلات کا سلات کا اصلی جز سلات کا اصلی معنی سلات ایک ترتیب تنظیم اور ایک جہت اور اس جہت میں حرکت کو سلات کہتے ہیں ایک جہت انتخاب کرنا ایک جہت انتخاب کرنا اس جہت کے لیے آگے کسی کو امام رکھنا اس امام کے پیچھے کھڑا ہو کے سیدھ میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قدم بے قدم چلنا نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا نہ اسے آگے نکلنا نہ اسے پیچھے رہ جانا یہ سلات ہے ابراہیم تمہارے امام ہیں اور تم نے مقام ابراہیم کو مسلح اختیار کرنا ہے اور اور پھر ہم نے یہ بیعت بنایا بیعت کو مسابہ قرار دیا اس میں مقام ابراہیم بنایا اس کو حکم دیا لوگوں کے لیے کہ سارے لوگ آئیں اس بیعت میں کیا کریں مقام ابراہیم پہ اقامت و سلات کریں مقام ابراہیم کا تسلیہ کریں آکا مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں اور جو ابراہیم نے کیا ہے وہ کریں اور پھر ابراہیم کو کہا کہ گھر کو پاک کرو تائفین کے لیے آکفین کے لیے رکع اس سجود کے لیے اور پھر عزت ابراہیم نے وَعِذْ قَالَا پھر آگے داستان جاری ہے یہ احتمام ہے اللہ تعالیٰ کا ابراہیم کی امامت اور اس کا تسلسل کا احتمام ہے اس تسلسل کے لیے ایک ذریعت ابراہیم چاہیے اور ایک مسابہ بیعت چاہیے تاکہ ابراہیم کی امامت جاری رہے اور تمام بشریت آ کر امام ابراہیم ہم ابراہیم خلیل کہتے ہیں قرآن نے ابراہیم کو امام کہا ہے ہم امام ابراہیم نہیں کہتے امام ابراہیم ہمارے موں سے ادا نہیں ہوتا قرآن نے امام کہا ہے ہم نہیں کہتے ان کو امام امام ابراہیم لوگوں کے لیے انی جائلو کا لناس اماما لوگوں کا امام ہے تو کن لوگوں کا یہ جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں جب تک لوگ ہے جب تک بشریت ہے تو ان کا امام ہے بشریت کے لیے امامت ابراہیم کا تسلسل کیسے ہو اس کے لیے ایک گھر اس گھر میں لوگوں کا رجوع اس گھر کے اندر مقام ابراہیم اس مقام ابراہیم پہ لوگ آکے مسلح یعنی اس میں اس صلاح کا عمل انجام دیں یہ باعث بنے گا کہ امامت ابراہیم کی تسلسل کے ساتھ بشریت میں جاری رہے گی بشریت جب تک یہ کام جاری رکھے گی امامت ابراہیم سے دور نہیں ہو سکتی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذریت ابراہیم سے ہر نسل کا ایک امام ہوگا اور ذریت ابراہیم کا امام اس بیعت میں آ کر لوگوں کو اقامت صلاح کرائے گا اور لوگ امامت کے نظام سے اس قابط اللہ میں وابستہ رہیں گے امامت ابراہیم کے ساتھ یہاں تک اللہ تعالی نے امامت ابراہیم کے تسلسل کے لیے یہ احتمام فرمایا لوگوں کو کیوں کہا ابراہیم کو کیوں کھڑا کیا گئے ابراہیم کو کیوں کہا کہ آپ ادھر مقام ابراہیم ہو اور ہم نے اس کو مسلح بنا دیا کہ جب آپ فکر میں اس کا حکم ہے کہ جب تواف کرتے ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھو نہ دو رکعت نماز نہیں ہے مقام ابراہیم کو مسلح اختیار کرو نہ نماز نماز کا کہیں حکم نہیں ہے سلات کا ہے مقام ابراہیم کو سلات اختیار کرو جائے سلات اختیار کرو قابہ جائے مسابہ ہے پلٹنی کی جگہ ہے پلٹ کر قابہ آؤ قابے میں آگے مقام ابراہیم کے پیچھے آجو اور مقام ابراہیم کے پیچھے ہو کر اقامت و صلاة کرو صلاة یعنی اس امام کی پیروی کرو اس کی امامت کے پیچھے چلو اس کی امامت کو اختیار کرو یہ احتمام کیا اللہ تعالیٰ نے امامت ابراہیم کا بشریت کے لیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ نبی اصل میں امامت ابراہیم کے پیروکار یہ نبی ہیں جب یہود نے اور نصارہ نے جنگ کی کہ آیا ابراہیم یہودی ہیں یہ نصرانی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ وہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی بلکہ وہ مسلم ہیں اور حابد خدا ہیں اور ان کے پیروکار یہ نبی اور ان کے ساتھی ہیں مومنین یعنی امامت ابراہیم تسلسل کے ساتھ اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آگئی ہے ایک دن کا وقفہ نہیں آیا امامت کے اندر ایک دن کا بھی وقفہ نہیں آیا اور یوں نہیں کہ امامت ابراہیم یعنی وہ علم کلام کی باس ابراہیم کی امامت کے بارے میں کتابوں میں پڑھائی جاتی رہے گی زمین پہ ابراہیم کی نسل کا امام ہے زمین کے اندر یہ آیت قرآن کی سراحت ہے زمین کے اندر ابراہیم کی نسل کا امام ہوگا خب اب یہ امامت کا سلسلہ جاری ہے قرآن کی تعبیر ہے اس کے اندر بسیارت موسیقی